ہم اوپر گئے ہیں تو آزان اوپر ہوئی ہے آزان اوپر ہوئی ہے گاؤں کے لوگ ہم نہیں تھکیں گے آچھا آپ گاؤں کے ہو ہم شہر کے ہیں اور شوک میں بھی ہیں آپ تو آ چکے ہیں جا چکے ہیں اندازہ ہے کتنا سفر ہے ہم شوک میں ایسے ہی چلتے جائیں گے کچھ تصاویر ہیں غارسور کی اور مکہ کی جہرات کی اور یہ دیکھو گدے باہمت ہیں یہ پہاڑی پر کھڑے ہوئے ہیں ہم لوگ تھک گئے لیکن یہ گدے باہمت ہیں یہ پانی کا راستہ ہے جو بارش ہوتی ہے جاتے ہیں بلی چھلانگی لگاتی جا رہی ہے اور اسی میزیم سے آپ کو لیے یہاں سے آسان یہ راستہ بنایا جا رہا ہے اور یہ لائن دیکھیں میں خود دیکھ کر اس کو حیران ہوا جو پہاڑی پر پہنچا ہوں تو یہ کوئی سبیل کی لائن نہیں ہے یہ غار نزدیک ہے یہاں سے بلکل یہ زیارت ہے اندر غار سور کی یہ منظر آپ کے سامنے جو اس وقت جو بسیں دیکھ رہے ہیں یہ حاجی مہتمیرین کی بسیں اور ابھی اتنی رش نہیں ہوئی ہم صبح صویرے آئے ہیں لیکن پھر بھی اتنی بسیں آ چکی ہیں یہاں پھر آپ کو زیتون کے لئے مارٹے توفہ طائف یہ دیکھیں کچھ تصاویر ہیں غار سور کی و مکہ کی زہرات کی یہ دیکھیں کس طرح سے تصویر ہیں جڑی بوٹیاں یہ دیکھیں تربوس بھی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ تو میں ہوں آپ کے ساتھ ابو ماجد اور پہلے صلاة پڑھتے ہیں اللہم سلی و سلی مبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابی جمعین آپ نے دیکھیں ما شاء اللہ کیا خوبصورت نظارے تھے اور چلیں گے مزید غار سور پہ وہاں سے آپ کو زیادت زیارت بھی کروائیں گے اور یہ لوگ آپ پورا مکمل دیکھیں کیونکہ ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشاعر مقدسہ زیارت ہے مکہ مدینہ کی اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو بار بار نصیب کرے آمین اور اس مہمان کے بہانے اور ہم بھی جا رہے ہیں غار سور پہ وہ تمام خوبصورت نظارے جو ہوتے ہیں غار سور پہ چڑھتے وقت اترتے وقت انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ کچھ جو معلومات ہیں ہمیں جو ملیے کچھ وہ بھی انشاءاللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سبحان اللہ اور یہ کوئی حاجی ہے روٹی چھوٹی کوئی لائیں دیکھیں لوگ سواب خاطر کیا کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے لیکن یہ شیئر کے اندر دانہ ڈالنا منع ہے لیکن یہ پہلی علاقہ شاید اس لئے ڈال رہے ہیں لوگ یہاں پہ سبحان اللہ اور دوبارہ سلات پڑھتے ہیں اللہم سلی و سلیم و بارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابی اجمعین اور یہ بلی کیا کر رہا ہے ادھر شٹ کیا ہو رہا ہے کھانا پینہ ہو رہا ہے کیا ناشتہ کر رہی ہے چلو بھائی اور یہ ہمارے یہاں سے یوں سمجھیں پہلے قدم ہیں پہلے قدم تو وہاں سے شروع ہو چکے تھے لیکن یہاں سے آپ کو دکھا رہے ہیں جب ہم جا رہے ہیں یہ ہمارا سٹرٹنگ سفر ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ مہمان تھکتا ہے کہ ہم تھکتے ہیں ہاں سنا ہم گاؤں کے لوگ ہیں ہم نہیں تھکیں گے اچھا آپ گاؤں کے ہو ہم شہر کے ہیں اور شوک میں بھی ہیں آپ تو آ چکے ہیں جا چکے ہیں ہم انداز ہے کتنا سفر ہے ہم شوک میں اسے ہی چلتے جائیں گے یہ اس نے جو بات کی یہ بڑی پتے کی بات ہے کیونکہ ان کا پہلا سفر ہے ان کا دل میں یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بابا کر صدی کردی اللہ علیہ وسلم کیسے چڑھے تھے تو ان کی وہ محبت چاہتے ہیں وہ اس کا ساتھ دے گی بلکل ہر آنے والا جو پہلی مرتبہ تھا میں نے کئی مرتبہ ایسے لوگ دیکھے ہیں کئی بڑے لوگ بزرگ بساکیاں ان کے ساتھ چڑھ گیا تھے وہ آج دکھاؤں گا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ہوگا سبحان اللہ اللہم صلی اللہ بارک اللہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلات پڑے نبی پہ سبحان اللہ اور ایسے بس وقت راستے دو نہیں ہوں گے جب ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوں گے یہ تو بھی لوگوں نے راستے بنا لیے ان کیسی مشکل حالات میں ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے ہوں گے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ کو لمبو کا رس بھی ملتا ہے لمبو پانی ایک تین کا دو پانچ کے ایک تین کا دو پانچ کے اتنا مہنگا کیوں آئی سابس سستا کرو حاجیوں کو ریعت کریں حاجیوں کے دعا اچھا یہاں پہ انہوں نے بیٹھے کے بھی بنائی ہوئے یہ دیکھے ٹائر کھا ہوا ہے اس طرف اور یہ بس اس کا خیال کریں بھائی یہ بیٹھے کے سہینے اس میں کل لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے ساب ساب پتھر ہے وہ نیچے یہاں بالکل نزدیک رکھیں تاکہ کوئی سانس لے اور ان سے چادر بھی لگائی ہوئی ہے لمبو پانی پھیلے ابھی ہم یہاں غار سور پہ جا رہے تھے تو یہاں بندے انڈیا سے تھے یہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ ہم سئی ٹیم پہ آئے ہیں کون سا ٹیم تھا چار بجے چار بجے ماشا اللہ چڑھنا چالو کر دیا تھا یعنی نماز سے بھی پہلے آئے ہیں ہم نے اوپر گئے ہیں چوہ جان اوپر ہوئی ہیں ہم نے اوپر ہوئے ہیں پھر یہی آ رہے ہیں ماشا اللہ چار بجے کوئی خطروں کر رہا ہی تھا اوپر چلتے رہے ہیں اچھا چڑھ رہے تھے لوگ ماشا اللہ کہاں سے انڈیا جاب لوگ ہیں انڈیا یو پی سے ہیں یہ بھائی انڈیا یو پی سے ہے اگر آپ دیکھیں ان کو بھائی ان کو یقین نہیں آ رہا تھا ان کو میں نے ویڈیو دکھائی بھائی آپ کا ویڈیو ہو گیا ہے تو نام بتائیں میرا نام محمد اسامہ ہے جی محمد اسامہ یو پی سے اور آپ رضوان ملک یو پی سے محمد عمران یو پی محمد عطیق یو پی سے دیکھو سبحاناللہ یہ سوچرت ہم جلدی آئے ہیں لیکن ہم سے پہلے لوگ چڑھ چکے اور واپس بھی آگے ہیں اللہ اللہ باہمت لوگ ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ اور جیسے ہم یہاں سے جا رہے تھے اوپر آلی سیٹ پر اسی راستے سے یہاں سے خوبصورت نظارہ مجھے نظر آیا ہے جو بارشوں کے ٹیم پر یہاں سے پانی گزرتا ہے اس درمیان سے یہ جو ہے یہ پانی کا راستہ ہے جو بارش ہوتی ہے اسی جگہ سے اترتا ہوا ان پہنوں کے درمیان وہ اس طرح جا کے نکلتا ہے ایک وادی سی بنی ہوئی ہے سبحاناللہ اور ہم جو نیچے بلنگ نظر آ رہے ہیں وہ آن سے ہم لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ اور جیسے یہاں پہنچے ہیں تو ایک اور ہمارے سامنے ایک دکانے چھوڑی سی یہاں پر آپ کو تصمیہ فروٹ پانیوں کا ملتا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل انہوں نے بیٹھے کے بھی بنائی ہوئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں ابھی باقی منزل ترنا ہے اوپر یہاں بے ایک مندے کھڑے ہیں خجور باند رہے ہیں یہ دیکھیں جزا اللہ خیر بسم اللہ بسم اللہ جزا اللہ خیر میں یہ سوچ رہا ہوں شاید آدھا سفر ہم نے تیکھی ہے لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ ہم نے آدھا سفر تیکھی ہے اور یہاں سے دیکھتے ہیں کلاک ٹاور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور ابھی بجے ہیں آٹھ بج کے پانچ مل صحیح سبحاناللہ اور یہاں سے بھی مزید ہم نے چڑھنا ہے آگے اور یہ ہے چوٹی بہت فاصلہ ہے سلتے ہیں اللہ حمد دے ہمیں آئیس دب ہم تھگ گئے اور موسم بھی بہتر ہے اتنا موسم بہتر ہے کہ کیا بتاؤں بہت تھنڈی ہوا لگ رہی ہے سبحاناللہ اور یہ بلی ہے جو کوئی رازق اللہ رازق ہے ابھی تھوڑی دیر کسی نے اس کو روٹی کا تھوڑا سا پیچ دیا وہ کھا لیا اس نے ابھی کیا کر رہی ہے کوئی بات چیت کرو گی رونٹ رہی ہے کیمرے میں آ رہی ہے کیا کر رہی ہو تھنڈ نہیں لگ رہی ہے آپ کو بڑی امت والی ہے اس پہاڑوں میں رہتی ہے ہمیں تو بھائی تھنڈ لگ رہی ہے اللہ اللہ دیکھو شیر کی طرح گم رہی ہے اور شیر کی طرح بیر رہی ہے ملی بھی آج کل شیر کی نکل کر رہی ہے اور ہم اپنا سفر تیہ کریں بلی ہم سے پہلے جا رہی ہے بلی بھائی میں نے کہا بلی یہ شیر لگ رہی ہے ہم سے باہی مات ہے بھائی چلی گئے وہ دیکھو ہم ابھی پیچھے پیچھے رہ جاتے بلی چھلانگ لگاتی جا رہی ہے وہ گئی وہ گئی یہ دیکھیں ایک اور دکان یہاں پہ دیکھاتا ہوں ماشاءاللہ بزرگ بزرگ ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ایک امہ یہاں سے جا رہی تھی اس کے ہاتھ میں لکڑی ہے اس کے سہارے سے ماشاءاللہ اور یہ پاپا دیکھیں سلام علیکم اور کوشش کرتا ہوں ابھی جو روڈوں پہ جو بسیں حجیوں کی مطمئرین کی جو کٹھے ہوئی ہیں یہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ جا رہی ہیں بس سے اور اس طرف بسوں کی کٹھا رہے ہوں گی یہ والی جگہ پہ ماشاءاللہ یہ ابھی بسوں کی لینے لگتی جا رہی ہیں اور یہاں پہ حاجی حضراء جو ہیں ان کو چنے دے رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے شوق سے کھا رہے ہیں کبودر چنے جو ہوتے ہیں یہ چنے ہیں حاجی حضراء دے رہے ہیں ان کو سبحان اللہ یہ بڑے شوق سے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ وہ شاید ہاتھ پہ بھی آجائے کوئی کبودر دیکھتے ہیں کوئی شکرتا ہوں آجاؤ بھائی کوئی آجاؤ ایک تو آجاؤ میں نے انتظار کیا کہ میرے ہاتھ پہ آجائیں گے لیکن میرے ہاتھ پہ نہیں بیٹھتے یہ جو ہیں ڈرے ہوئے ہیں لیکن دیکھو جیسے پھینکو ٹوڑ پڑتے ہیں ان کے اوپر چنے گئے آشک ہیں کبودر ماشاءاللہ اور ابھی سفر واقع ہے یہاں سے اور تقریباً ابھی ہم عدیس فاصلے پہ پہنچیں تو یہاں سے بطہ قریش اور مکہ کا بہت سا حصہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہے بطہ قریش یہاں پہ حاجی مطمیری ناتیں یہاں پہ حج میں اور عمرہ میں یہاں پہ اکثر ترکیہ سے اور حج کے دنوں میں پاکستان سے یہ ہے بطہ قریش اور یہ ہے ہمارے سامنے میزیم جو آنے والی دنوں میں تیار ہو جائے گا اور اسی میزیم سے آپ کو لیے یہاں سے آسان یہ راستہ بنایا جا رہا ہے آنے والی دنوں کے لیے یعنی مستقبل میں یہ دیکھیں پورا راستہ بنے گا یہاں تک آپ کو گاڑی کے سفر ہوگا یہ دیکھیں اور یہاں سے گاڑی آپ کو اس طرف سے لیتے ہوئے اوہ چوٹی تک جائے گی یہ کام باقی ہے ابھی آنے والی دنوں میں راستہ بن جائے گا یہاں پہ مکمل ماشاءاللہ یہ جو پہاڑ ہے یہ جبلی سور ہے اس مکہ مکرمی سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر حجرت کی ہے اس پہاڑ کی طرف سور میں چڑھ گیا تو وہاں کوئی چیز نہیں تھا وہاں ایک سام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہا تھا اور حضرت اسمہ بنت ابو بکر اور ہر دین اس کے لئے دودھ بھی لاتی تھی اور چپا سے کوفیران کا حال و احوال بھی لیتی یہاں آ کر اس کے حال و احوال اس کے بتاتی تھی ہم کے لئے بہت خوشنسبی ہے کہ میں اس کی پہاڑ پر افر چڑھ سکتا ہوں ماشاءاللہ اور ہر دن وہ عورت بھی جاتی تھی ہمارے لئے تو کیا مسئلہ ہے بہت بڑی نیک بختی ہے اور جب ہم بھی چڑھتے تھے اس نسبت سے اللہ ہم پر بھی رحمت کرتی ہے انشاءاللہ بارک اللہ اللہ خوش رکھے جزا اللہ خیر اور ہر نوی ہمیں اچھی باتیں بتائیں ماشاءاللہ اور مہمان اللہ کے عمرے پائے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے لئے دعا کرتا ہوں ہم بھی بلوچستان پاکستان موٹی سے آیا ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے بارک اللہ بارک اللہ اور یہ دیکھو گدے باہمت ہیں پہاڑی پہ کھڑے ہیں ہم لوگ تھگے ہیں لیکن یہ گدے باہمت ہیں دیکھو یہاں پہ پہاڑی کے اوپر کھڑے ہیں وہ بھی غارہ سور پہ ہیں یا اللہ اور گدے بھی یہاں پہ موجود ہیں ان کا کیا کام ہے بھائی غارہ سور پہ کتنی چڑھائی چڑھ کے آئے ہیں ہم لوگ بڑی مشکل سے اور ہم سے پہلے تو گدے آرام سے کھڑے ہیں یہ دیکھیں اور ہم نے بھی سفر کرنا ہے باقی ہے انشاءاللہ یہ جو سامنے پتھ رہے ہیں یہ دیکھو سلوب میں رکے ہوئے ہیں اللہ اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اور اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں غارہ سور پہ یہ ہے سب نے پہاڑی جو اس کے اندر غار ہے غارہ سور یہ منظر ہے آپ کے سامنے تو لوگ یہ اکثر یہاں سے پیچھے جا کے گھوم کے آرہے ہیں تو ہم یہاں سے آپ کو منظر دکھاتے ہیں کچھ شرکتے ہیں نہیں تو پھر جا کے پیچھے جاتے ہیں یہ سامنے سے منظر ہے اس طرح یہ غارہ سور بنی ہوئے اس طرح اور باقی یہاں سے راستہ ہے اور یہ کچھ گروپ ہیں حاجیوں کے ملیشن یہ اپنی یادگار ایک تاثیر بنا رہے ہیں اور یہ لائن دیکھیں میں خود دیکھ کر اس کو حیران ہوا جب پہاڑی پہ پہنچا ہوں تو یہ کوئی سبیل کی لائن نہیں ہے یہ لائن ہے جو ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غارے سور پہ جو یہاں پہ لوگ محتمیرین جو اللہ کے مہمان ہیں منتظر ہیں غارے سور پہ زیارت کرنے کے لئے جہاں پہ ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس کی لئے لائن میں کھڑیں وہ بھی سطوب میں ماشاءاللہ تاکہ ہم عدب باحترام جا کے زیارت کریں آج ان کی جو عدب مجھے حاجیوں کی محتمیرین کی بہت مجھے پسند آئی اور اس طرح اگر غار سور پہ غار حرا پہ ہمیشہ اس طرح کی لائن لگتی ہو تو سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ ساں ہونا چاہیے کسی کا حق نہیں ماریں جیسے آپ آئیں لائن میں دوسرا بندہ بھی لائن میں آئے ماشاءاللہ بہت بہتر لگا ماشاءاللہ یہ غارے نزدیک ہیں یہاں سے بلکل آئی بسم اللہ اور اس پتھر کے نیچے سے آ رہے تھے جب وہ م هاں سے کھڑے تھے یہ آج یہاں سے آہ رہے ہیں متمیرین اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا آج بڑی اچھی بات ہے یہ دیکھیں پوری لائن میں بہتر ہیں mere ماشاءاللہ تو اچھی بات ہیں اس طرح یہ جو آج لہن لگائی ہے یہ بہتر ہے اس طرح یہ گار وہ جگہ ہے یہاں حضرت ابو بکر شدیق کی بیٹی حضرت اسما حجور کے لیے اور حضرت ابو بکر شدیق کے لیے ڈیلی رو جانا رات میں خانہ تاجہ لے کر کے آتی تھی اب سے چودہ سو سال پہلے حضرت اسما حضرت ابو بکر شدیق کی پہلی بیٹی پہلی جوجہ سے ابھی جو ہے یہاں پہ نفل لوگ نہیں پڑتے صرف یہاں سے زیارت کرتے نکلتے جا رہے ہیں تاکہ رش نہ ہو ہو جسے بھی لوگ یہ زیارتیں اندر غار سور کی اور اس طرح سے لوگ گزرتے جا رہے ہیں یہ جو دیکھ رہے ہیں منظر بابا بی بابا عاطلہ کیسے ہیں ماشاءاللہ اور یہ زیارتیں جہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ابو بکر شدیق رب دین جانہ کے ساتھ آرام کیا تھا جہاں پہ توفار مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ آرام گاہ ہوئے تھے یعنی دو دن یا تین دن سے اچھا یہ بچے ہیں ماشاءاللہ انڈیا سے کیسے اللہ خوش رکھیں ابھی چلتے ہیں باہر نکلتے ہیں راستہ بند ہو چکا ہے ابھی اور آج یہ تھی زیارت آپ کے ساتھ غار سور سے جو ہم نے زیارت کی اور آپ کو یہ اچھا تھا جو سب ایک ساتھ زیارت کر پائیں گے اگر نفل وغیرہ پڑھیں گے تو اس میں بہت ٹائم لگے گا اور لوگوں کو امت مسلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر تھے پیارے آپ کے ساتھ اس وقت غار سور سے یہ تھے منظر آپ کے ساتھ اس آج ماشاءاللہ غار سور سے اور آپ نے بھی جارت کی اور ہم نے بھی کی اور ایک بات مجھے جو اچھی لگی جو لوگ لائن میں تھے اور جلدی جلدی نکلتے جا رہے تھے اندر سے یہ اچھا تھا جو سب ایک ساتھ زیارت کر پائیں گے اگر نفل وغیرہ پڑھیں گے تو اس میں بہت ٹائم لگے گا اور لوگوں کے لیے بھی راستہ نہیں بچے گا یعنی دیر لگے گی باقی یہ غار سور کے اندر رکنا نہیں چاہیے تاکہ جلدی جلدی نکلنا چاہیے تاکہ ہزاروں لاکھوں لوگ ایک دن میں زیارت کر پائیں ماشاءاللہ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو مقدس جگہوں کی اللہ ہمیں سب کو زیارت نصیب کرے آمین سمم آمین یہ تھے منظر ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو غار سور پہ آئے تھے اس کا منظر اس کی زیارت کی ہم نے غار سور کی اور اس سے پہلے ہم گئے تھے غار حرہ پہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہم نے ویڈیو شیئر کیا تھا اور یہاں پہ دنیا سے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ زیارت کرنے کے لیے آپ کہاں سے ماشاءاللہ پاکستان سے پاکستان سے ناو کی بھی کے گئے ہوں زفارا زفار اکبال ہے کی بھی کیسے ماشاءاللہ یہ اور یہ بھی ان کی ملاقات ہوگی ہمارے چاہت ہمارا فرینڈ ہے ہاں ہمارا فرینڈ ہے اچھا ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کہ میں آپ کا فرینڈ اور سسکرائبر ہیں ہمارے چلو خوشی ہوئی ہمیں ملا باہر کلا بک علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مصطفی سے وفا ضروری ہے مصطفی سے وفا ضروری ہے میرے آنکھا کو دیکھنے کے لیے میرے آنکھا کو دیکھنے کے لیے مصطفی سے وفا ضروری ہے مصطفی سے وفا ضروری ہے مصطفی سے وفا ضروری ہے اس سے زیادہ کوئی خوبصورت منظر نہیں ہو سکتا یہ دیکھیں ماشاءاللہ لوگ ابھی تک لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور غار سور پر جا رہے ہیں دیکھ کہ کہاں تک پہنچی لائن سبحان اللہ ان پتھروں سے پیچھے سے گزرتے ہوئے بالکل یہاں سے آتے ہوئے ماشاءاللہ اور یہ سامنے غار سور ٹھیک ہے یہاں سے لوگ اندر جا رہے ہیں صرف وہاں سے زیادہ کرتے ہوئے نکل دے جا رہے ہیں نفر وغیرہ کوئی نہیں اندر پڑ رہا کیونکہ اتنی لوگ ہیں اور یہ منظر ہے آپ کے ساتھ بہت پیارے منظر ہیں اور یہاں سے پورا مکہ نظر آتا ہے اللہ اللہ سبحان اللہ اور اس طرف سے مینہ اور عزیزیہ نظر آتی ہے یہ عزیزیہ والی سائیڈ ہے اور یہ مینہ والی خیمیں یہ مینہ اور اس کے علاوہ اس طرف ہی اس طرف ہی تائپ روڈ یہ آپ کے سامنے یہاں پہ ماشاءاللہ یہ تھے منظر پیارے مکہ سے آج آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ٹس آپ 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 موسیقی